بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر صدر محمود ہے امریکہ کے ایک ہسپٹل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیرے اثر امریکن ڈاکٹر بھی مسلمان ہو گیا کیسے مسلمان ہو گیا میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یقین مانے بہت کچھ شیکنے کا موقع میں لے گا ایک امریکن ہسپٹل میں ایک روز ڈیلیوری کے دو کیسز ایک ساتھ میں آتے ہیں ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی جس رات میں ان دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا دونوں بچوں کے کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس سے یہ انڈیکیشن انڈیکیٹ ہو سکے کہ یہ بچے کس کا بچہ ہے یا اس کے پٹی پر بچے کی ماں کا نام درجتا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے مکس اپ ہو گئے یعنی غلط ملت ہو گئے گڑمٹ ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا بچہ کون سا ہے حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا تھا ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی موجود تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکنڈ ڈاکٹروں سے اس کی بہت اچھی خاصی شنہ سائی بھی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے بڑی گہری دوستی تھی دونوں ڈاکٹرز سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید ہر چیز کی تشریح بیان کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے تو اب تم بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے مسری ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نصیت کرتا ہے اور میں اسے ثابت کر کے دکھاؤں گا بس مگر مجھے تھوڑا سا ٹائم پیریٹ چاہیے کہ میں خود اس معاملے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لوں پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ہوا کیا ہوں چنانچہ مسری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ اظہر اس کے بعض شیوخ کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی باتچیت کی پوری رودات بھی ان کے سامنے پیش کی اظہر یہ عالم نے جواب دیا کہ مجھے میڈیکل کے مسائل اور معاملات میں ادراک ناصل نہیں ہے البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے آپ اس پر ذرا غور و فکر اور غور و تدور آپ کرنا ہے آپ نے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حال اس میں ضرور مل جائے گا چنانچہ اس عالم نے پتہ کون سی آیت پڑھی اس نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا صورت نصہ آیت نمبر گیارہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مسئلی ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدور شروع کر دیا اور ڈیپ یعنی اس کی گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا بلاخر حل مل گیا چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے امریکن دوست ڈاکٹر کو اعتماد برے لہجے میں بتایا کہ قرآن مجید نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس مانگا ہے امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے یار مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجئے تو اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ تجزیہ اور تحقیق کی نتیجے میں معلوم ہوا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ انفارم کیا اور جو امریکن ڈاکٹر تھا حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا تو مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق اور تجزیہ کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کی ماں کے دودھ میں الیکٹرولائٹس، نمکیات اور وائٹمنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں کتنی تھی؟ دگنا تھی پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا سورت النساء آیت نمبر گیارہ مرد کا حصہ تو عورتوں کے براور ہے جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا اور جس نکتے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹرز انتہائی پریشان تھے چنانچہ وہ امریکن ڈاکٹر فوراں ایمان لائے آیا دوستو بات کرنے کا مقصد ہے قرآن کو صرف اور صرف سباب کی نیت سے مت پڑھئیے گا غورت دبر اور غورت فکر کریں یقین مانیں زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ لائن فرام کرتا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ساتھ رہے رشتوں کا خیال رکھی اللہ حافظ